موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.2 ہے اور پارٹ نمبر 3 ہے اور اس لیکچر میں ہم کوششن نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر 6 میں ہمیں گیون ہے اگر کوششن نمبر 6 کے ایکل ہے اور اس کے علاوہ ہمیں موسیقی 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 پی بائی 2 سے لے کر ثیٹا گریٹی تن زیرو مطلب کہ ثیٹا جو ہے وہ زیرو سے لے کر پی بائی 2 تک ہے ٹھیک ہے اس انفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ M پاوزیٹیو ہے اور ثیٹا جو ہے وہ فرسٹ قوارڈن میں لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کوشن میں فائنڈ کیا کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فائنڈ ڈ 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 فائنڈ کر سکتے ہیں سائن ٹیٹا ٹھیک ہے تو کیونکہ سائن ٹیٹا اس کا انورس ہوتا ہے سائن ٹیٹا اس ایکل تو آجائے گا 2M divided by M سکر plus 1K اس کو ہم اب ایک اور میتھر سے سالو کرتے ہیں let's suppose ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے تو اس کے ورٹسز کا نام رکھتے ہیں یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ہے اور یہاں پر 90 دگری انگل بن رہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر یہ جو انگل ہے ٹیٹا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ انگل ہے ٹیٹا ٹھیک ہے یہ انگل ہے ٹیٹا تو اس کے اپوزٹ جو سائیڈ ہے وہ پرپینکلر ہوگی اور اس کے 90 دگری کا اپوزٹ ہائی پارٹنیوز اور یہ والی بیس ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں تو ہمارے بس سائیڈ تیٹا آ چکا ہے سائیڈ تیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے پرپینکلر ڈیوائیڈڈ بائی ہائی پارٹنیوز کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پرپینکلر کی جگہ 2M ہے مطلب کہ پرپینکلر کی ویلیو کیا ہے 2M ہے اور ہائی پارٹنیوز کی جگہ کیا ہے یہاں پر M سکیر پلس 1 ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہائی پارٹنیوز کی ویلیو کیا ہے M سکیر پلس 1 یہاں پہ ہمیں جو ہے بیس کی ویلیو نہیں پتا ٹھیک ہے تو بیس کی ویلیو ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ایک ہمارے بس رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے جس میں پرپینکلر بھی ہمیں پتا ہے ہائی پارٹنیوز بھی پتا ہے ہمیں بیس نہیں پتا تو ایک ہم پہلے بھی تھیرم پڑ چکے ہیں جو پیتھا گروس تھیرم جس کے تروں ہم جو ہے بیس فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ دو ویلیوز ہمیں گیون ہو پرپینکلر اور ہائی پارٹنیوز تو ہم تھرڈ ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیتھا گروس تھیرم ہمیں لکھتے تھا ہوں پیتھا گروس تھیرم میں ہوتا ہے ہائی پارٹنیوز کا سکیر is equal to base کا سکیر plus perpendicular کا سکیر جبکہ ہائی پارٹنیوز کی ویلیو ہمیں بتا ہے اس کی جگہ ہم اس کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں m² plus 1 کا whole square ٹھیک ہے اس کے علاوہ base کی ویلیو ہمیں نہیں بتا تو ہم اس کی جگہ base ہی رہنے دیتے ہیں base کا whole square is plus perpendicular perpendicular کی جگہ ہمیں بتا ہے کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے 2m ہے تو اس کی جگہ ہم 2m پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ بن جگا 2m کا whole square تو یہاں سے ہم اوپن کرتے ہیں اب بیس کے لیے فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں بیس کا سکیئر is equal to ہوگا 2m کا سکیئر minus m سکیئر plus 1 کا whole سکیئر تو یہاں سے یہ بن جاتا ہے 4m سکیئر minus اس کا سکیئر اوپن کرتے ہیں تو بنے گا m4 plus 1 plus 2m سکیئر ٹھیک ہے تو اب اس بریکٹ کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا بیس کا whole سکیئر is equal to 4m سکیئر minus m power 4 plus 1 بلکہ یہ منس ہو جائے گا کیونکہ بریکٹ اوپن کی ہے تو منس کا سائن یہاں پر ملٹیپلے ہو جائے گا تو یہ منس 1 بن گیا منس 2m سکیئر اب اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو سمپلیفائی کرنے کے بعد یہ بنتا ہے بیس کا whole سکیئر is equal to 4m سکیئر minus 2m سکیئر شیون جائے گا 2m سکیئر 2m سکیئر ٹھیک ہے minus m power 4 minus 1 اور اب اگر اس کو کمپلیٹنگ سکیئر سے سالو کریں تو یہ بن جاتا ہے m سکیئر minus 1 کا whole سکیئر ٹھیک ہے جو کہ equal آرہا ہے بیس کے سکیئر کے ہم نے تو بیس فائنڈ کرنی ہے پہلے ٹھیک ہے تو بیس فائنڈ کرنے کے لئے دونوں سایٹ پہ سکیئر اٹھے لیتے ہیں تو ہمارا بس بن جگہ بیس is equal to m سکیئر minus 1 ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا بس بیس آگئی ہے تو ہم اس میں اس کی جگہ بیس کی جگہ لکھتے تھے ہیں m سکیئر minus 1 ٹھیک ہے ہمارا بس بیس بھی آ چکی ہے ہائپوٹنیوز بھی آ چکا ہے اور پرپینڈکولر بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے باقی ٹرگمیٹک فنکشنز کی ویلیوز خود سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سائن تھیٹا ہمیں پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے سائن تھیٹا پرپینڈکولر اور ہائپوٹنیوز ہوتا ہے اس کے لابہ کوسیکنڈ تھیٹا is equal to اس کے انورس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا ہائپوٹنیوز ڈیوائیڈڈ بائی پرپینڈکولر اور کس تھیٹا equal ہوتا ہے کس تھیٹا بیس آور ہائپوٹنیوز اور اس کا انورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈ تھیٹا is equal to سیکنڈ تھیٹا is equal to ہو جائے گا ہائپوٹنیوز آور بیس ٹھیک ہے تو اب ٹین تھیٹا بھی ہم نے ہمیں چاہیے ٹین تھیٹا is equal to ہوتا ہے پرپینڈکولر آور بیس اور اس کا انورس کارٹ تھیٹا ہوتا ہے جو کہ equal آجے گا بیس آور پرپینڈکولر اب ان کی ویلیوز ہم لکھ لیتے ہیں پرپینڈکولر آور ہائپوٹنیوز پرپینڈکولر پرپینڈکولر کی ویلیو کیا ہے پرپینڈکولر ٹو ایم ہے اور ہائپوٹنیوز ایم سکیر پلس ون ہے تو یہ بن جائے گا پرپینڈکولر کے جگہ ٹو ایم پوٹ کریں گے اور ہائپوٹنیوز کے جگہ ایم سکیر پلس ون ٹھیک ہے تو یہ آ جاتی ہے مہر پر سائن تھیٹا کی ویلیو اس کے بعد کوسیگنڈ سیٹا بن جائے گا اس ایکل ٹو ایم سکیر پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو ایم ک ٹھیک ہے تو اب کوس سیٹا جو ہے وہ ایکل ہوتا ہے بیس اور ہائپوٹنیوز ہائپوٹنیوز تو یہاں سے ہم دیکھے لکھ لیتے ہیں ایم سکیر پلس ون ٹھیک ہے تو بیس جو ہے بیس جو ہم نے فائنڈ کیا ہے وہ ہے ایم سکیر مائنس ون ٹھیک ہے ڈیاغرام کے مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں ویلیوز پٹ کرتے جا رہے ہیں ایم سکیر مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ایم سکیر پلس ون آ گیا کوس سیٹا کی ویلیو اور سیکنڈ سیٹا جو ہے وہ ایکل ہے ہائپوٹنیوز اور بیس ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ایم سکیر پلس ون اور بیس جو ہے وہ ایکل ہے ایم سکیر مائنس ون کے ٹھیک ہے ڈیاغرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوڈ تھیٹا جو ہے وہ اس کا انورس ہے تو یہاں بیس آجے گی ایم سکیر مائنس ون اور پرپینڈرکولر ہمیں پتا ہے ٹو ایم کے ایکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے ٹرگنو میٹرک ویلیوز آ چکی ہیں جو ہم نے فائنڈ کرنی تھی ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں میتھرڈ کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سائن تھیٹا فائنڈ کیا اگر سائن تھیٹا نہ بھی فائنڈ کریں چلے ہمیں یہ پتا ہے کوسیکنڈ تھیٹا اس ایکول ٹو ہوتا ہے ہائی پارٹنیوز اور پرپینڈرکولر کے ٹھیک ہے تو یہ ہائی پارٹنیوز کی جگہ میں نے لکھتی ہے ایک ٹائنگل بنا کے رائٹ اینگل ٹائنگل ہائی پارٹنیوز کے جگہ یہ ویلیو لکھتی اور پرپینڈرکولر کی جگہ یہ ویلیو لکھتی اور تھرڈ ویلیو ہمیں نہیں پتا تھی اس کے لئے ہم نے پیثہ گرسترم یوز کیا ٹھیک ہے پیثہ گرسترم یوز کر کے ہم نے بیس فائنڈ کر لی بیس جب فائنڈ کر لی ہمارے بس ہم آتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کے اوپر نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارا کوسٹن نمبر سیون کوسٹن نمبر سیون میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے ایف ٹین تھٹا ایکلو ون آور انڈروٹ سیون ٹین تھٹا میں کیون ہے ٹین تھٹا ایکلو ون آور انڈروٹ سیون ٹھیک ہے انڈ ایٹرنیل آرم آف ایڈنگل ایز نوٹ نوٹ انڈروٹ کورڈرنٹ مطلب کہ تھرڈ کورڈرن میں لائے نہیں کرتا دیکھیں ٹین تھٹا کا سائن کیا ہے یہاں پر پوزیٹیو ہے ٹین تھٹا کہاں کورڈرن میں ہوتا ہے ایک تھرڈ کورڈرن میں ہوتا ہے جبکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تھرڈ کورڈرن میں لائے نہیں کر رہتا ٹھیک ہے تو باقی کونسا قوارڈن بچا فرسٹ قوارڈن تو ہم یہاں سے درائیب کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمینل آرم آف اینگل لائے ان فرسٹ قوارڈن ٹھیک ہے تو فرسٹ قوارڈن لائے کرتے ہیں جہاں سب قوارڈن جو ٹرگرمیٹر فنکشنز ہیں ان کی ویلی اس پوزیٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی ویلی ہم فائنڈ کریں گے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے اور پوزیٹیو ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کہا کیا کہ ہے اس پوزیٹن میں فائنڈ کرنے کے لئے پوزیٹن میں ہمیں فائنڈ کرنا ہے کوسیکنٹ سکیر تھیٹا کوسیکنٹ سکیر تھیٹا مائنس سیکنٹ سکیر تھیٹا ڈیوائڈڈ بائی کوسیکنٹ سکیر تھیٹا پلس سیکنڈ سکیر ثیٹا ٹھیک ہے یہ ہم نے فائнڈ کرنا ہے تو یہ فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے ایک تو کوسیکنڈ ثیٹا کی ویلیو چاہیے کوسیکنڈ ثیٹا کی ویلیو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ سیکنڈ ثیٹا کی ویلیو چاہیے ہوگی یہ دونوں ویلیوز ہمیں چاہیے ہوں گے تو ہم اسی میتھڈ کے ثرو فائنڈ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے question میں جس طرح سے find کیا تھا ٹھیک ہے تو sec entre theta اور cos entre theta ہم find کر لیں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں given کیا ہے tangent theta ہمیں given ہے tangent theta equal ہے 1 over root 7 کے تو tangent theta کس کے equal ہوتا ہے perpendicular over base کے ٹھیک ہے تو perpendicular is equal to 1 ہے بیس is equal to 107 ہے تو ہم پھر سے ڈائیگرام بنا لیتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائینگل جس میں یہ پرپینڈگلر ہے جس کی ویلیو 1 ہے اس کے علاوہ بیس پہ ہمیں پتا ہے 107 ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 107 تو یہ ہے ہائی پارٹ نیوز جو کہ ہمیں نہیں پتا تو اے بی اور سی ٹرائینگل کہہ دیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ انگل ٹیٹا ہے اور یہ انگل جو ہے 90 دیگری کا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم ہائی پارٹ نیوز فائنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں باقی ٹرگرومیٹرک فنکشن فائنٹ کرنے میں مشکل نہ ہو ٹھیک ہے تو ہائی پارٹ نیوز کے سرے سے فائنٹ کریں گے پیتہ گروز سرم لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بیس بھی پتا ہے پرپینڈگلر بھی پتا ہے صرف ہائی پارٹ نیوز سرم پتا ہے تو ہم پیتہ گروز سرم جوز کریں گے پیتہ گروز سرم کیا ہوتا ہے ہائی پارٹ نیوز کا سکیر is equal to بیس کا سکیر پلس پرپینڈگلر کا سکیر یہاں پر ہائی پارٹ نیوز جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا تو اس کو ہم اس طرح سے رہنے دیتے ہیں ہائی سکیر is equal to بیس کی ویلیو ہمیں پتا ہے بیس کی ویلیو ہے under root 7 ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا under root 7 کا سکیر پلس پرپینڈگلر پرپینڈگلر دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 1 1 کا سکیر ہو گیا تو یہ بن جاتا ہے ہائی پارٹ نیوز کا سکیر is equal to 7 plus 1 is equal to 8 ٹھیک ہے تو ہم نے ہائی پارٹ نیوز فائنڈ کرنا ہے تو دونوں سائٹ پہ ہم سکیر روٹ لے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس ہائی پارٹ نیوز کی ویلیو آ جائے گی جو کہ ایکل ہوگی 2 under root 2 کے یہ ہمارے پاس آگیا ہائی پارٹ نیوز کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں is equal to under root 2 کے ہے اب ہمیں چاہیے کیا ہم نے فائنڈ کرنا ہے cause second square theta minus second square theta divide by cause second square theta plus second square theta اس کے لئے ہمیں پتا ہونا چاہیے cause second theta کی ویلیو اور second theta کی ویلیو ٹھیک ہے تو sin theta پہلے دیکھ لیتے ہیں sin theta کس کے equal ہے sin theta is equal to ہوتا ہے perpendicular over ہائی پارٹ نیوز کے ٹھیک ہے تو پرپینڈکلر ہم ڈیاگرام سے دیکھتے ہیں 1 ہے اور ہائی پارٹ نیوز کے ہے تو 1 under root 2 ہے تو 1 over 2 under root 2 equal آ جائے گا sin theta کے ٹھیک ہے sin theta is equal to یہ ہو گیا جبکہ ہمیں چاہیے cause second theta تو اس کا inverse ہوتا ہے cause second theta sine theta کا inverse ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا 2 square root 2 cause second theta کی ویلیو آ چکی ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے sec theta جائے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم cause پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں cause theta is equal to ہوتا ہے base over ہائی پارٹ نیوز ٹھیک ہے تو base کی ویلیو ہمیں پتا ہے under root 7 ہے اور ہائی پارٹ نیوز کی ویلیو ہمیں پتا ہے 2 under root 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ آگے ہمارے پاس cause theta کی ویلیو اب ہم یہاں سے sec theta find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے sec theta اس کے inverse ہوتا ہے cause theta کا تو یہ بن جائے گا 2 under root 2 divided by under root 7 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے sec theta کی ویلیو اب ہم ایسا کرتے ہیں ہم اب اس میں put کرتے ہیں جو ہم نے find کرنا ہے cause sec square theta minus sec square theta divided by cause sec square theta plus sec square theta ٹھیک ہے تو cause sec square theta cause sec theta کی ویلیو ہمیں پتا ہے 2 under 2 ہے تو ہم اس میں put کر دیتے ہیں 2 under root 2 کا square minus sec square theta sec theta کے میں والی پتا ہے 2 under 2 divided by under root 7 ہے ٹھیک ہے تو وہ put کر دیتے ہیں 2 under root 2 divided by under root 7 اس کا بھی score ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد divided by cause square theta دوبارہ سے 202 کا square plus 2 square root 2 divided by under root 7 کا square اب اس کو ہم تھوڑا simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 2 کا square is 4 into under root 2 کا square 2 آجے گا into 2 آجے گا ٹھیک ہے minus اب یہ بھی 4 into 2 divided by 7 اس کے بعد اس کا بھی square لیتے ہیں divided by whole divided by 4 into 2 plus 4 into 2 divided by 7 7 اب ایسا کہتے ہیں کہ اوپر بھی lcm لے لیتے ہیں پہلے اس سے multiply کر لیتے ہیں 4 to the minus 8 by 7 divided by 8 plus 8 by 7 1 اس کا اوپر بھی lcm لے لیتے ہیں نیچے lcm لے لیتے ہیں lcm 7 آئے گا 8 56 آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے نیچے 1 ہے یہاں پر 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا lcm 7 آیا 1 7 7 7 8 56 56 minus 8 آجے گا divided by اس کا lcm 7 آئے گا 56 plus 8 تو 7 تو 7 سے cancel out ہو جائے گا یہ 7 7 سے cancel out ہو جائے گا اور 56 minus 8 48 بنتا ہے 48 اور divided by 56 plus 8 64 بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا simplify مطلب کہ cancel out کر لگتے ہیں تو cancellation کرنے کے بعد اس کا result بنتا ہے 3 by 4 ٹھیک ہے یہ ہی ہم نے find کرنی تھی value جو کہ equal ہے cosecant square theta minus secant square theta divided by cosecant square theta plus secant square theta is equal to 3 by 4 یہ ہم value find کر چکے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب next question ہے question number 8 question number 8 میں ہمیں کیا given ہے cot theta given ہے cot theta is equal to ہمیں given ہے 5 by 2 ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں terminal arm کا بتایا ہوا terminal arm of the angle is in the first quadrant ٹھیک ہے terminal arm of the angle is in first quadrant ٹھیک ہے تو ہم نے value find کرنی کرنی 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta اب یہاں پر یہ find کرنے کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے ایک تو sin theta چاہیے اور دوسرا cos theta چاہیے تا کہ ہم اس کی values جو ہیں find کر کے اس میں put کر دیں اور ہمار بس اس whole term کی value آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ cot theta میں given ہے تو cot theta is equal to ہم cot theta کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ identity اس کی ٹھیک ہے cot theta کی identity کیا ہوتی ہے cot theta کی identity ہوتی ہے one plus cot square theta is equal to cosec square theta یہاں پر cot theta کی value put کریں گے اور cosec theta کی value آج گی مربس ٹھیک ہے تو put کر دیتے ہیں one plus five by two cass square is equal to cosec square theta ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا one plus twenty five by four is equal to cosec square theta theta دونوں side پہ square root لے لیں گے تو یہ بنجے گا square root of twenty nine divided by two is equal to cosec theta or یہاں سے ہمیں پتہ چل دے گا sine theta ٹھیک ہے کیونکہ sine theta اس کا inverse ہوتا ہے تو sine theta ہم نکال لیں sine theta is equal to two by root of twenty nine ہم ایسے کرتے ہیں کہ cos theta point کرتے ہیں ٹھیک cos theta ہمیں پتہ ہے kis equal ہوتا cos theta is equal to cos theta divided by sine theta کے ٹھیک ہے تو cos theta ہمیں یہاں سے ہم نے cos theta find کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ sine theta کو left side پہ لے جاتے ہیں تو یہ بنجھے cos theta into sine theta is equal to cos theta ٹھیک مطلب کہ cos theta ہم sin theta سے multiply کریں تو ہم جائے cos theta cos theta ہم نکال لیتے ہیں cos theta کی value جو ہمیں given ہے question میں وہ 5 by 2 into sine theta sine theta کی value ہمیں بتا 2 by under 29 ہے ٹھیک ہے تو یہ 2 2 سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس cos theta کی value آج گی 5 by under 29 ٹھیک ہے اب ہم یہ cos theta اور sine theta ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے ہم find کرنا ہے 3 into sine theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sine theta اب اس میں ہم اس کی values put کر دیتے 3 into sine theta sine theta کی value ہم پتا ہے کیا ہے 2 2 over under root 29 2 over under root 29 ٹھیک ہے plus 4 into cos theta cos theta 5 over under root 29 divided by cos theta minus sine theta cos theta 2 2 divided 29 square root ٹھیک ہے تو اس کا lcm لے کر solve کر لیتے اس کو اوپر بھی lcm 29 square root آئے گا اور بنے 6 plus 20 ھیک whole divided by نیچے بھی lcm square root 29 بنے گا ٹھیک ہے تو یہ بنے 5 minus 2 square 29 سے cancel out ہو جائے گا اور 6 plus 20 26 اور 5 minus 2 is 3 26 divided by 3 is the value ٹھیک ہے کس کی value ہے جس کی ہم نیت کر نیت تھی 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta equal آیا ہے 26 by 3 یہی ہم نے find کرنا تھا یہاں پر ہمارا question ختم ہوتا question number 8 اور ہماری exercise بھی 9.2 ختم ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا lecture بھی ختم کرتے